ان اللہ مع الصابرین صبر کا بہترین انجام وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ترجمہ اور اگر بدلہ لو بھی تو بالکل اتنا ہی جتنا صدمہ تمہیں پہنچایا گیا ہو اور اگر صبر کر لو تو بے شک صبروں کے لئے یہی بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرے تو تمہیں ظلم کا بدلہ لینے کا حق حاصل ہے مگر یاد رکھو صبر کا مقام بہت بلند ہے اگر بدلہ لینے کے بجائے ماف کر دوگے تو اس کا انجام تمہارے اور دیکھنے والوں حتی کہ سننے والوں کا حق میں بھی بہتر ہوگا اللہ کو معصومیت پسند ہے ایسی معصومیت کہ کوئی نیکی کرے اور اسے اللہ کا احسان سمجھے ایسی معصومیت کہ اگر وہ گناہ کر لے تو فوراں توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے ٹوٹی پوٹی اچھی بری پکی سچی بس وہ مانگے اللہ کو گناہوں کی نشاندہی پسند ہے کہ وہ اپنے گناہوں پر نظر رکھے اللہ کو دل پسند ہے جو اس کی محبت سے لبریز رہتا ہے اللہ کو بندگی پسند ہے اس کی محبت سے بندی ہوئی بندگی اس کے خوف سے سہمی ہوئی ہی نہیں اللہ محبت ہے اور وہ محبت کو ہی محبوب رکھتا ہے